بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ تمام لوگ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و افید سے ہوں گے تمام طریفیں اللہی کے لیے ہیں وہی نیک لوگوں کا ولی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برک نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شرک نہیں اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اے میرے پیارے اللہ میں آج کی اس ویڈیو کا آغاز آپ کے مبارک نام سے کرتا ہوں میری اور میرے چینل کے جتنے بھی دوست احباب مائے بہنے ہیں یا اللہ ان کی دین و دنیا بہتر فرما اور وہ آج کا یہ عمل اپنے جس بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کرنے جا رہے ہیں یا اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس میں کامیابی عطا فرما آج کا یہ عمل جو ہے یہ بہت ہی خاص عمل ہے اگر یہ عمل میری وہ بہنے اور بھائی کر لیتے ہیں جو کہ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس پانا چاہتے ہیں اپنی شہرت کو واپس پانا چاہتے ہیں تو یہ آج کا عمل وہ کر سکتے ہیں صرف گیارہ بار آپ نے یہ آیت جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو پڑھنا ہے جو لوگ آپ سے بات کرنا گوارہ نہیں کرتے جو لوگ آپ کی بات سننا گوارہ نہیں کرتے وہ بات کرنے کو ترسیں گے ہر جگہ عزت پانے کا یہ ایک نہائیتی خاص عمل ہے آج کا یہ عمل حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہو کا ازمایا ہوا عمل ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ کھوئی ہوئی عزت اور شہرت پانے کا ایک نہائیتی خاص وظیفہ ہے زلت سے نکل کر عزت پانے کا یہ انمول روحانی عمل ہے اگر کسی سے شدید رنجش ہو نرازکی ہو اور لڑائی جگڑا چل رہا ہو تو تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں باوضو ہو کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو زیادہ فائدہ ہوگا نپاکی کی حالت میں آپ یہ عمل نہیں کر سکتے ہیں اس عمل کو پڑھ کر آزما لیں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ مجھے کامیاب ہوں گے جو لوگ آپ نے عزت گوا چکے ہیں اپنا کھویا ہوا رتبہ مقام واپس پانا چاہتے ہیں تو وہ یہ عمل جو ہے کر سکتے ہیں تو انہیں اچھا فائدہ ملے گا تمام عزتوں کا مالک بے شک اللہ پاک کی ذات ہے وہ ذات چاہے تو کسی کو بھی عزت آ کر دیں یا ذلت دے دیں سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے تو لہٰذا جس بھی جگہ یا محفل میں آپ عزت پانا چاہتے ہیں تو ایک بار یہ عمل وہاں ضرور کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ فوراں اس کا اثر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ محسوس کریں گے جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر پریشان ہیں اپنی عزت کو واپس پانے کے لیے اپنی شہرت کو واپس پانا چاہتے ہیں یا آپ دوسروں کے نظروں میں اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ ایک آیت جو ہے اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے جو آیت ہے وہ یہ ہے یہ جو آیت ہے اس آیت کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور گیارہ مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنی اوپر پھونک مار لینی ہے جب آپ نے اس آیت کا ورد کرنا ہے آپ نے اپنا مقصد اپنی پریشانی اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یا اللہ تمام عزتوں کا مالک اے پروردگار تو ہے تو جسے چاہے عزت دے دے جسے چاہے ذلہ دے دے اے میرے پروردگار میں یہ عمل جو ہے اپنی عزت کو بحال کرنے کے لیے کرنے جا رہا ہوں اپنی کھوئی ہوئی عزت اپنا کھویا ہوا مقام واپس پانا چاہتا ہوں اے میرے پروردگار میری عزت کو بڑھا دیں دوسروں کے نظروں میں میری عزت بڑھ جائے تو یہ عمل اگر آپ اس نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ فوری اس کا ریزلٹ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ جو لوگ آپ سے بات کرنا گوارہ نہیں کرتے جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھنا گوارہ نہیں کرتے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات کرنے کو ترسیں گے اور آپ سے ضرور بات کریں گے تو آج کا یہ عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو آپ لازمی شیر بھی کریں جزاک اللہ